اسلام علیکم میں ہوں فیضا میر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو فیضا میر چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ریڈی میٹ کپڑوں کے ساتھ بازو اٹیچ کرنا سکھیں گے دو طریقوں سے یہ میرے پاس فراک ہے جو کہ ریڈی میٹ ہے اور یہ اس کے بازو بھی ساتھ میں دیئے ہوئے ہیں لیکن اٹیچ نہیں ہیں اور آج کل بازار میں جو بھی ریڈی میٹ کپڑے آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر سلیولس ہی ہوتے ہیں اور بازو ساتھ میں دے دیئے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی سلیولس نہیں پہنتا تو وہ ان کو اٹیچ کر لے تو ابھی ہم ان کو اٹیچ کریں گے اس کے عام ہول پہ پائپنگ بھی لگی ہوئی ہے تو ان کو ہم اس طرقے سے اٹیچ کریں گے کہ اس کی پائپنگ جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو اور ہم بازو بھی اٹیچ کر لیں تو باتوں کو یہی پہ ختم کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے اس لائک کو ادھیڑ لیں گے تھوڑا سا ہی اس کو ادھیڑنا ہے زیادہ نہیں ادھیڑنا تو یہ ہم نے اس کو ادھیڑ لیا ہے ابھی ہم یہ والا بازو لیں گے جس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے کیونکہ یہاں سے اس کی کٹنگ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے تو یہ والی سائیڈ فراک کی فرنٹ سائیڈ پہ آئے گی یہاں سے ایک دفعہ سلائی کو چیک کر لیں گے کہ کہیں آگے بچھے تو نہیں ہے اور یہاں پر اوپر اس کی درمیان والی جگہ ہے تو یہاں پر چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے یہ ہم نے کٹ لگا لیا ہے جب ہم اس کو سلائی کریں گے تو یہ جو کٹ ہے یہ یہاں پر شولڈر وائی سلائی کے بالکل نیچے آنا چاہیے پہلے ہم اس کو ماب لیتے ہیں کہ کہیں کپڑا کم یا زیادہ تو نہیں ہے بازوالا کپڑا تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن کوئی بات نہیں یہاں سے اندر کی طرف جو کپڑا فول ہے وہ اس کے برابر آ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو ادھرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ برابر نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو ادھر لیتے یا پھر اس کی کٹنگ کر کے دونوں کپڑوں کو برابر کر لیتے تو ابھی ہم ان کو آپس میں اٹیج کریں گے بازو کو اٹیج کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹ پلی اس کو اس طرح سے سلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح سے آدھی سلائی لگ جائے گی اور اس کے بعد ہمیں مشین کو روک کے داگہ توڑنا پڑے گا اور دوبارہ سے سلائی لگانی پڑے گی تو پہلے ہم زب کو کھول لیں گے زب کو نہ بھی کھول لیں تو اس کو ہم سیدھا اس طرح سے کر کے سلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر زب کو کھول لیں گے تو اس کو سلائی کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا ابھی ہم اس طرح سے اس کو رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ گلہ ہے تو گلہ جو ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ آئے گیا اور عام ہول والی جگہ درمیان میں آئے گی اب ہم بازو کو یہاں پر نیچے رکھیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو سلائی کریں گے ابھی ہم اس کو سلائی کریں گے اور یہ جو پائپنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو کٹ ہم نے بازو پہ لگایا تھا یہ شولر واری سلائی کے بالکل نیچے آ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بازو ٹھیک لگا رہے ہیں اب ہم اس کو پاؤں کے نیچے سے نکال لیں گے اور داگے کو کار دیں گے بازو اٹیچ ہو گیا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں سے ہم نے سلائی کو ادیڑا تھا اب ہم فراک کو الٹا کریں گے اور یہ وہ ایریا ہے جہاں سے ہم نے سلائی کو ادیڑا تھا یہ بازویں ہیں اور یہ فراک کی آم ہول والی جگہ ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے سلائی کر لیں گے اور جس جگہ پہ پہلے سلائی لگی ہوئی تھی وہیں پہ دوبارہ سلائی لگا دیں گے اور یہاں پہ اگر بازو کی طرف دیکھیں تو پہلے والی سلائی یہ ہے لیکن ہم یہاں پر سلائی نہیں لگائیں گے کیونکہ پھر اس کی اور بازو کی سلائی اپس میں اٹیش نہیں ہوں گی اور بازو کھلا بھی ہو جائے گا اس لئے ہم یہاں سے صدی سلائی لگا دیں گے اور جو پہلے سے سلائی لگی ہوئی ہے بازو والے کپڑے پر اس کو فالو نہیں کریں گے یہ ہم نے اس کو سلائی کر لیا ہے پائپنگ بھی خراب نہیں ہوئی اور انڈر آم سے بھی بازو اور فٹنگ والی سلائی برابر ہے تو پرفیکٹی لگ گیا ہے یہ بازو دوسرا بازو ہم دوسرے طریقے سے اٹیش کریں گے دوسرے طریقے سے بازو لگانے کے لیے بھی ہم اسی طرح سے فٹنگ والی سلائی تھوڑی سی ادھیر لیں گے اور بازو کا میڈ پوائنٹ جو ہے اسے واضح کرنے کے لیے چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور پھر بازو کو اس طرح سے نیچے رکھیں گے اور فراک والے کپڑے کو اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر پائپنگ کے ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ یہ والا کپڑا سلائی کے نیچے نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں اس بازو کا کٹ بھی شولڈر والی سلائی کے بلکل نیچے آ رہا ہے اب یہاں تک سلائی لگا لی ہے ہم نے لیکن کپڑا آگے نہیں آ رہا کیونکہ اسے سلائی لگ چکی ہے پیچھے والی سائٹ سے تو اب ہم پاؤں کو اٹھا لیں گے اور کپڑے کو باہر نکال کے دھاگا کٹ لیں گے اور پھر اس کو گلے والی جگہ سے مشین کے پاؤں کے نیچے انٹر کریں گے کیونکہ سلائی کرنے کے لیے کپڑے کو گیب بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ گیب پھر ہم اس کو یہاں سے دیں گے اور اب ہم اسے آسانی سے سلائی کر سکتے ہیں اب ہم کپڑے کو نکال لیں گے اور دھاگا کٹ لیں گے اور پھر اس کو اڑی سائٹ سے بھی سلائی کر لیں گے جس طرح سے دوسری سائٹ سے کیا تھا تو یہ تھے جی دونوں طریقے آپ کو جو طریقہ آسان لگے اگر ایک طریقے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ دوسرا طریقہ فالو کر لیں آپ کو جو طریقہ آسان لگے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور اگر سبسکرائب کرنے کو دل کریں تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبا کے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں مرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ